اور آپ کچھ خبریں کھیل کے میدان سے سیڈینی ٹیسٹ میں دوسرے روز کا کھیل بارش کے باعث رکھ دیا گیا سیڈینی ٹیسٹ میچ کے پہلے روز پاکستان کی ٹیم تین سو تیرہ رنز بنا کر اٹھ ہو گئی جبکہ آسٹریہ کے اوپنرز کو کھیلنے کے لیے صرف ایک کور ملا جس میں انہوں نے ایک چوکے اور ڈبل کی مدد سے بغیر کسی نقصان کے چھ رنز بنائے تھے آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے پہلے ہی کامیابی آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ بارنر کی وکڑ کی صورت میں آسٹ کی جو چونتیس رنز بنا کر سلمان آگا کا شکار بنے جبکہ عثمان خاجہ کو آمیر جمال نے سنتالیس رنز پر آؤٹ کیا آسٹریلی نے دو وکڑ کے نقصان پر ایک سو سولہ رنز بنائے تھے ایک کام روشنی کے باعث کھیل روک دیا گیا اور وقفے سے پہلے چائے کا وقفہ کیا گیا جبکہ آسٹریلیا کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو ستانوے رنز درکار ہیں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ اپنے استطاعی روزی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلے اینکز میں پچپن رنز جبکہ بارتری ٹیم ایک سو تریپن رنز بنا کر آؤٹ ہوئی بارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلی جانے والی فریڈم طرافی کا دوسرا میچ آج کیپ ٹاؤن میں شروع ہوا دونوں ٹیموں کے بولر时间 ایک دوسرے پر کہہ ڈھائیا اور پہلے ہی روز بی اس وقتیں حاصل کر لیں دوسری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے ٹاسٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تام جنوبی افریقی بیٹنگ بھارتری بولرز کی تو باکن بولنگ کے سامنے ریت کی دبار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم میز پچپن رنز پر ڈھیر ہو گئی بھارت کی جانب سے محمد سرائی نے تباکن بالنگ کر دو گئے چھے وکٹیں حاصل کی جنوبی افریقہ کے صرف دو بیٹرز ڈبل فگرز میں داخل ہو گئے کائل ویرین نے سب سے زیادہ پندرہ سکور بنائے آسلیلوی شہر پرت میں کھیلے جانے والے ٹینس کے یونائٹڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر ون نوائکو جوگ شکستے دو چار ہو گئے سرویے سے تعلق رکھنے والے نوائکو جوگ کو آسلیلوی کے الیکس ڈی منور نے سٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا میلچ کا سکور چار چھے چھے چار رہا یہ نوائکو جوگ کی آسلیلوی میں دو آزار اٹھارہ کے بعد پہلی شکست ہے جنوری سے شروع ہونے والی آسلیلوی اوپن میں نوائکو جوگ اپنے عزاس کا دفاع کریں گے